ہیلو گائیز یہ ایک بہتی خوبصورت کہانی ہے جسے میں نے پورے دل سے ایکسپلین کرنی کی کوشش کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئے گی اگر ایکسپلینیشن اچھی رگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اپنی قیمتی رائے کے لیے مجھے کمیٹ کرنا مجھے آپ لوگوں کے کمیٹ کا انتظار رہے گا تو چلے بنا دیری کے بڑھتے ہیں ایکسپلینیشن کی جانب یہ کہانی ہے گونگشم کی ایک ایسی لڑکی جو اپنی پوری لائف بڑی بہن کے شیڈو میں رہتی آئی ہے صرف اس دیئے کہ اس کی بہن ہمیشہ اس سے زیادہ پریٹی اور انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اس کمپیریزن کی وجہ سے گونگشم سب سے الگ الگ رہتی ہے اور اس کا پرسپشن اس سمیں بدلتا ہے جب اس کی لائف میں ٹو ہینڈ سم بوائز انٹری دیتے ہیں جو نہ صرف اس کے ڈریم کو پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں بلکہ اسی ریالائز کرواتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے پر آگے جا کر اس کا دل کیسے پسند کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو اس لب ٹرائینگل سٹوری کو مکمل دیکھ کر پتا چلے گا تو کہانی کے ساتھ بنے رہیے کہانی شروع ہوتی ہے ایک کوٹرون سے جہاں ہم لوئر گاندے کو اس کے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیے دیکھتے ہیں اور اس سیریس محول کا موڈ اس سمیں چینج ہو جاتا ہے جب کوٹرون میں موجود بچے کے ہاتھ سے ککی گرتا ہے گاندے بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اس ککی کے پاس چاہتا ہے اور اسے اٹھا کر بچے کو دینے کی بجائے خود موں میں ٹھونس دیتا ہے یہ بات بچے کو بلکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ داندے ککی اسے دے گا پر وہ من کا موجی ہوتا ہے اور یہی ہمارے ہیرو کی ریال پرسنیلٹی ہوتی ہے گاندے ایک ایکسٹرو فن لونگ گائے ہوتا ہے اور بائی پرفیشن یہ ایک لائر ہوتا ہے اور چیزوں کو دیکھنے کا اس کا اپنا الگی نظریہ ہے وہیں دوسری طرف گانگ شم شائع اور انٹرو ورڈ لڑکی ہے اور اس کی اس پرسنیلٹی کا کریڈٹ اس کی فاملی کو جاتا ہے گانگ شم کی بڑی بہن گانگ میں شروع سے ایک بہت ہی بیوٹیفول اور برائٹ سٹوڈنٹ ہوتی ہے جو اب ایک بہت بڑی فارم میں ایک لائر ہے جبکہ گانگ شم ایک جاب لیس لڑکی ہے جس کی لائف کا الٹی میٹم کیا ہے اس بات سے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا گھر کا خرچ چلانے اور پرانے لونگ کی پیمنٹ کرنے کی وجہ سے گانگ می اپنے پیرنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوتی ہے اس لیے گانگ می کو گھر میں خوب اٹینشن ملتی ہے یہاں تک کہ گانگ شم کے بیٹروم کو بھی ایک ڈریسنگ روم میں چینج کر دیا جاتا ہے کیونکہ میڈم گانگ می کو اپنے ڈیزائنر آٹفٹ کو رکھنے کے لیے ایک واکنگ کلوزٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان سب سے تنگا کر گانگ شنگ اپنے چھت کی اوپر والی روم کو رینٹ پر لے لیتی ہے پر فلحال پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے گانگ شنگ اس روم کو قرائے پر دینے کا فیصلہ کرتی ہے دوسری طرف گانگ شنگ انٹرنیٹ پر یہ ایڈ دیکھ کر اس ڈریس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ شاپ کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے اسکریم لے کر بہار آتا ہے تو سامنے اسے ڈوگ دیکھتا ہے تو وہ اسے بھی اپنے ہاتھ کے اوپر رہ کر اسکریم کھلاتا ہے پر جہاں پر بہت ہی فنی سین ہوتا ہے گانتے کو ڈوگ کاٹ رہا ہوتا ہے اور اسے گدگدی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ برے برے ایکسپریشن دے کر ہنسنی کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ڈوگی اس کے ہاتھ کو مسلسل لکھ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف گانگ شنگ سب اٹھنے کے بعد فیوریٹ فلاورز کے ساتھ سیلفی لے رہی ہوتی ہے بہت ساری سیلفیز لینے کے بعد جب اس کی بارڈی فلاور پورٹ سے ٹاچ ہوتی ہے تو وہ پورٹ نیچی گرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فلاور پورٹ نیچی گرتے ہوئے گانتے کے سر کے دو ٹکڑے کرتا وہ وہاں سے تیزی سے ہٹ جانے میں کامجاب ہو جاتا ہے گانگ شنگ جب دیکھتی ہے تو وہاں سے نیچے چھپ جاتی ہے جبکہ گانتے بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کی طرف جانے لگتا ہے گانگ شنگ جب وہاں سے بھاگ کر جانے لگتی ہے تو گانتے وہاں پہنچ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور وہ اس پر مرڈر کا الزام لگاتا ہے دونوں میں کافی بیعث ہوتی ہے پھر گانگ شنگ اپنی غلطی ریالائز کرتے ہوئے گانتے سے سوری بولتی ہے یہ میٹر سول ہونے کے بعد بھی گانتے جب چھت کی طرف جاتا ہے تو گانگ شنگ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے گانتے اسے کافی ٹیز کرتا ہے کہ تم نے کرائم کیا ہے اور اس سب کے لیے میں رپورٹ کروں گا وہ اگین اس سے سوری بولتی ہے تب ہی گانتے اس کے ہیر سٹائل کا مزاق بناتا ہے اور پھر وہ اس کی روم کی طرف بڑھ جاتا ہے تب ہی گانگ شنگ کو پتا جلتا ہے کہ وہ اس کا پرسنل روم کرائے پر دیکھنے آیا ہے اور پھر وہ اندر زبردستی گھس جاتا ہے اس سے رینٹ میں سے ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے جبکہ گانگ شنگ اس سمیں تک گانتے سے پوری طرح سے ایرٹیٹ ہو جاتی ہے وہ گانتے سے ایڈوانس ڈپوزٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو بروکن دانتے کی جی پوری طرح سے خالی ہوتی ہے ویل ڈپوزٹ کرنے کے لیے گانتے ایک دن کی محلت دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پر گانگ شنگ ان سب باتوں سے بخبر کہ اس انٹرسٹنگ پرسن کے آنے کی وجہ سے اس کی بورنگ لائف میں ایڈوانچر کی شروعات ہو چکی ہے گانگ شنگ کسی بھی طرح سے اس عجیب آدمی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی اسے دوسرے بائر کا میسے جاتا ہے کہ وہ اسے ایڈوانس دینے اور ڈپوزٹ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے گانگ شنگ اس پرسن کی بلائی ہوئی جگہ پر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر گانتے پر پڑتی ہے یہ پارک میں ہٹے کٹے لڑکوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے پیسے لے رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر گانگ شنگ دانتے کو بھلی سمجھنے لگتی ہے اور اس بات پر شکر مناتی ہے کہ اب اس کا گانتے سے کبھی سامنا نہیں ہوگا پر اس کی یہ خواہش زیادہ دیت تک نہیں ٹکتی کیونکہ اسے میسج کر کے بلانے والا شخص کوئی اور نہیں گانتے ہوتا ہے گانتے ڈپوزٹ اور رینٹ گانگ شنگ کو پی کرتا ہے اور پروف کی طور پر اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے کہ اب یہ پروف کی طور پر میرے پاس ہی رہے گا تاکہ تم دوبارہ مکر نہ جاؤ پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے گانگ شنگ کو دانتے کو ایزا کرائیدار ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی رستہ نہیں ہوتا وہیں دوسری طرف سیکنڈ لون جونسو بہتی سویٹ کیرنگ اور گوڑ لوکنگ بوائی ٹائپ ہے اور یہ رچ فیملی سے بلونگ کرتا ہے پر اس کا بیہیوئر اور لائف سٹائل اتنا ہی سمپل ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے اور جونسو کی ایک کزن کا بچپن میں اس کی بڑھنے والے دن کرناپ ہو جاتا ہے اور پچیس سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی پتا نہیں چلتا اور اس سب کے لیے جونسو کی گرنڈ مدر جونسو کو ذمہ دار سمجھتی ہے اور آج بھی اس کی گرنڈ مدر کو ایک میسٹیس کال آتی ہے جو انہی ان کے کھوئیے گرنڈ سن جونپیو کی انفرمیشن دینے کا دعویٰ کرتا ہے جونسو جب کال کی ڈیٹیل نکلواتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک کان سلپ کال تھی جو کہ پرینک کال بھی ہو سکتی ہے پر گرنڈ مدر اسے گلٹی فیل کرواتے ہوئے اسے برا بھلا سنا دیتی ہے تادی کی ڈانڈ سے جونسو کافی ایپسٹ ہو جاتا ہے اور بار میں جا کر کچھ زیادہ ہی ڈرنگ کر لیتا ہے اور پھر وہ ڈرنگ حالت میں ڈرنگ سے آوائیڈ کرنے کے لیے جونسو ایک پارٹ ٹائم ڈرائیور کو میسج کر کے بلاتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں گانتے ہوتا ہے گانتی کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے جونسو کا ایک بلی گروپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ پیٹتے ہیں جب اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے جتنے میں صحیح سمیں پر گانتے بھی وہاں پہنچ کر ان بوائز کی ہیرو ٹائپ دھلائی کرتا ہے وہ سب کو حیران کر دیتا ہے یہ گروپ اس کے آگے بھی بس ہوتا ہے پھر وہ جونسو کے پاس جا کر اسے اٹھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اسے گھر چھوڑ دیتا ہے جونسو اس سب کے لیے اسے تھینکس بولتا ہے اور اس سمیں وہ بہت زیادہ نشے میں ہوتا ہے اور اس رات ایک اور گھڑنا بھی کرتی ہے رسل گانگشم جس پٹرول پمپر از اپارٹ ٹائم جاب کرتی ہے وہاں پر ایک رچ اور نکچڑی لیڈی پٹرول ڈلوانے آتی ہے جب گانگشم اسے انجن بند کرنے کا بولتی ہے بٹ وہ لیڈی اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی گانگشم جب دوبارہ اسے انسسٹ کرتی ہے تو وہ لیڈی سلاش اٹھا کر گانگشم کے موں پر مار دیتی ہے اور وہ گاڑی سے نکل کر اسے بہت زیادہ بلی کرتی ہے تب ہی وہاں پر سٹاف آ کر ان دونوں میں بیٹ بچاؤ کرواتا ہے پر اس سب میں گانگشم فیزیکل اور منٹلی طور پر ایموشنلی ہٹ ہو جاتی ہے